ناظرین ہوا کی ایک اور بیٹی بنی حوث کا نشانہ ننکانا صاحب کی سنہ طالب نامی لڑکی جس کی فیس بک پہ دوستی ہوتی ہے آسف نامی لڑکے سے اور یہ دوستی تین ماہ تک چلتی ہے تین ماہ کے یہ دوستی آخر کار محبت میں بدل جاتی ہے اور جہاں بے دوستی محبت میں بدل دی جائے وہاں بے سب رشتے جو ہیں وہ بلا دیے جاتی ہیں کوئی رشتہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا اسپیشلی ماہ باپ کا پیار نہیں نظر آتا لڑکی کو ماہ باپ کی وہ تربیت نہیں یاد آ رہی ہوتی لڑکی کو جو ماہ باپ نے اپنی بچی کو دی ہوتی ہے جو سکھایا ہوتا ہے جو عزت اللہ تعالی نے بیٹی کو دی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی بیٹی پہ لگائی ہے کہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت کیسے گڑنی ہے اپنے ماہ باپ کی عزت کا خیال کیسے رکھنا ہے لیکن یہ محبت جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ ہرا دیتی ہے آخر کار سنہ جو ہے آصف کی محبت میں ایسے پھستی ہے پھستی ہے پھستی ہے کہ اپنے ماہ باپ کی عزت کو پیرو تلے رونتے 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 آصف صاحب بولتے ہیں جی ہم آپ سے شادی کریں گے آصف جس کا تعلق پاکستان کے شہر گجرات سے ہے وہ سنہ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے مجھ سے ملنے کے لیے یا میرے سے شادی کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آجو میں آپ کو آگے سے رسیب کرلوں گا تو سنہ جو ہے اپنے ماہ باپ کی عزت کو رونتے ہوئے آصف کی محبت میں اتنا گرفتار ہوئی کہ آخر کار جو ہے آصف کے بتایا ہوئے اڈریس پہ وہ چلے جاتی ہے جب وہ وہاں پہ پہ پہنچتی ہے تو آصف جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سنہ کا ویلکم کرتا ہے پقائدہ طور پر ایک گاڑی لے کے آتا ہے آگے جا کے کیا ہونے والا ہے سنہ اس بات سے بلکل بے خبر ہے اور آصف کی محبت میں وہ بلکل اندھی ہو چکی ہے محبت جو ہے ہائر محبت تیرے انجام پہ رونا آیا محبت جو ہے وہ بہتنے روج پہ جا رہی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے زبال آجن ہے سنہ بلکل خوشی خوشی آصف کے ساتھ جا رہی ہے اور آصف جو ہے اس کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاتا ہے ایک گھر میں لے کے جاتا ہے جس کا سنہ کو اڈریس بھی معلوم نہیں ہے وہ گھر بلکل خالی ہوتا ہے جیسے ہی گھر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آصف اس کو ویلکم کے لیے جو اس کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کرتا ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے تین باش دوستوں کو بلاتا ہے ویلکم کرنے کے لیے جس میں سے ایک کا نام احسن شہزاد دوسرے کا نام آمیر شہزاد اور تیسرے کا نام دانی شلی ہوتا ہے وہ چاروں جو ہیں وہ سنہ کا بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور ویلکم کرنے کے بعد سنہ کو وہ تین دین اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں نہ صرف اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں بلکہ اس کی ویڈیو ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں اور سنہ کو بے یاروں مددگار وہاں پہ چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں تو یہ تھا محبت کا ایسا انجام جس کو سوچتے ہوئے ہر لڑکی بلکہ میں تو میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کے جانے والی لڑکی کبھی خوش نہیں رہ سکتی ماں باپ کا پیار بہن بائیوں کا پیار ماں باپ کی عزت آپ کو کہیں پہ جو ہے نا وہ ماں باپ کی عزت کا جو خیال نہیں نہ کرتے ان کے ساتھ کچھ اسی طرح کا انجام ہوتا ہے بلاخر سنہ کو جب ہوش آتا ہے تو پھر وہ اپنی مدیت میں مقدمہ درج کرواتی ہے اور اپنی اس عاشق کا نام بتاتی ہے جو آسیف ہوتا ہے اور جو بڑے خوبصورت انداز میں اس کو لے کے جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جی میں سنہ تم سے شادی کروں گا اور پھر سنہ تب رو رہی ہوتی ہے جب اس کے پاس سوائے رونے کی کچھ نہیں بجتا تو یہ ہے محبت کا بھیانک انجام تو میری تمام لڑکیوں سے تمام دیکھنے والی لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ لڑکیاں ہیں جو مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں آپ کو تلیم دی جاتی ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے تو خدارہ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ کے آگے کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے ماں باپ کے عزت کو اس طرح سے نہ رون دیں ماں باپ کی عزت کا خیار رکھیں اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو اتنی ازادی دی ہوئی ہے تو اس کا غلط استعمال نہ کریں کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو صدر جائیں ابھی بھی ٹائم ہے کیونکہ ماں باپ کی محبت کے علاوہ اس دنیا میں کوئی محبت سچی نہیں ہے تو اس طرح جو ہے فیس بک کی دوستی کا انجام سب کے سامنے آگیا تو آپ کے خیال میں آسف نامی شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے کمنٹ باکس میں اپنی رہکہ اظہار لازمی کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ